موسیقی وقالت کا شعبہ بہت اچھا شعبہ ہے لیکن اس کو اگر صحیح طریقے سے کیا جائے مظلوم کا ساتھ دیا جائے ظالم کا ہاتھ رکا جائے تو پھر تو یہ دنیا بھی آپ کی ٹھیک ہوگی آخرت بھی آپ کی ٹھیک ہوگی اور انہی خواتین وقلا سے پوچھتے ہیں جی اسلام علیکم میرا نام شمیم ہے اور مجھے یہاں وقالت کرتے ہوئے تقریباً ہو گئے ہیں سات آٹھ سا اور یہاں پہ لیڈیز وقلا کے ساتھ بہیوئر موسٹلی بہتر بھی ہے اور بس ملا جلا ہے یہاں پہ کونسٹ لیکن زیادہ تر جو ہے نا میل کو اپروچ کیا جاتا ہے فی میل کی نسبت ہے کتنا ٹائم ہوگی آپ کو بقالت کی شعبہ میں یہاں آئے ہوئے سات آٹھ سال ہوگے ہیں تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو نئی لڑکیاں اللہ بھی ابھی کر رہی ہیں ملکہ پاس کرنا چاہتی ہیں تو ان کو اس شعبہ میں آنا چاہیے وہ والی آنی چاہیے جن کے بیک پہ کوئی ہو جیسے والد ہے بائی ہے چچا ہے مامو ہے اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ آئیں بیک سے کیا مراد آپ کی بیک سے میرا مراد یہ ہے کہ یہاں پہ جو سینئر لائر ہوتے ہیں جیسے والد جو ہے وہ یہاں پہ وقالت کر رہے ہوں چچا پریکٹس میں ہوں تو تب لیڈیز کی جو ہے وہ بہتر سپورٹ ہو سکتی ہے اچھا میڈم وراثت کے کیسز وغیرہ آتے ہیں آپ کے پاس ہاں جی میرے پاس کافی آئے ہیں اور میں نے موسٹلی جو میری پریکٹس ہے اس میں زیادہ تر وراثت کے کی ہیں فیملی میٹر بھی آئے ہیں لیکن زیادہ تر وراثت کے آئے ہیں اور وراثت کے جو کیسز ایسے ہیں جن میں کافی لوگوں کو آویرنس آگئی ہے جن کو پہلے یہ نہیں تھا کہ وراثت ہوتی کیا ہے وہ بیٹیوں کو وراثت میں کوئی حصہ نہیں ملتا تھا اب اس سے بھی بہت فائدہ ہو گیا ہے لڑکیاں کا بھی ان کو اپنا حصہ مل جاتا ہے پیرنٹس کی ڈیتھ کے بعد موسٹلی جو لیڈیز ہوتی ہیں وہ بیچاری پریشان ہوئی بھی ہوتی ہیں آتی ہیں کورس وغیرہ میں کہ ہمارے ہمیں کچھ مل نہیں رہا جہدات میں ہمارا کوئی حصہ نہیں ہے اس لیے وراثت کے کیسز کے تھروں ان کو کافی ریلیف مل رہا ہے اس میں مزید کوئی ایسی سختی ہونے چاہیے کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو حکومت کو چاہیے کہ وہ اس کو اور زیادہ اوبھارے ان کو اس میں اتنا کرنا چاہیے کہ لیڈیز کو جو بظاہر تو مل جاتا ہے حق کورٹ میں تو مل جاتا ہے لیکن انہیں باقاعدہ ملنا بھی چاہیے حکومت اس سلسلے میں لیڈیز کے ساتھ اپروچ کرے اور جو کیسز کورٹ میں ہوتے ہیں ان میں بھی ایسے ہونے چاہیے کہ ان کے محسوس انہیں پتہ چلنا چاہیے کہ ہمارے حق میں یہ کیس بیسلہ ہوایا اور اس کے مطابق ہمیں یہ ہمارا حصہ مل رہا ہے انہیں باقاعدہ ملنا چاہیے یہاں تک کہ ریجسٹر آخر یہ وراثت کے جو کیسز ہوتے ہیں اس کے بعد سیل آؤٹ ہوتی ہے پراپٹی تو جب پراپٹی سیل آؤٹ ہونے ہوتی ہے تو اس کے بعد یہ ان کو سب کو پیش ہونا چاہیے ریجسٹر آر آفیس میں تاکہ وہ اپنے اپنے ب ملی ہے یا نہیں ملی بہت زیادہ ملی ہے جی ناظرین ہمارے ساتھ دوسری لیڈی لائر موجود ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں وقالت کے حوالے سے میرا نام میوشرکتر ایڈوکیٹ ہے اور میں پنڈی کچہری میں پریکٹس کرتے ہوں ایملی کیسز جو ہیں کس قسم کے کیسز آپ کے پاس آتے ہیں میرے پاس زیادہ تر خلا کے کیسز بچوں کی مینٹیننس کسٹیڈی گارڈین اس طرح کی کیسز میرے پاس کافی آپ نے ہلا کے کافی کھلا کے میں نے بہت کافی کیسز کی ہے جیسے کہ پچھلے کچھ سالوں میں کھلا کی شرعہ بھی بہت زیادہ بھر چکی ہے آبویسلی پھر عورتوں کے پاس بچے ہوتے ہیں تو پھر بچوں کی مینٹیننس اور عورتوں کو فیملی کیسز کے حوالے سے عورتوں کو بہت زیادہ رائٹس دے دیئے ہیں ان معاملات میں بہت پربلیج حاصل ہے عورتوں کو بہت حقوق دے دیئے ہیں اور شعبے کو میں نے تو بہت سٹرانگ پایا ہے ایزا لیڈی کیونکہ عورت کو یہاں پہ کمزور سمجھا جاتا ہے لیکن وقالت کرنے کے بعد مجھے تو بہت سٹرانگ فیل ہوتا ہے آپ کو اپنے حقوق کا اندازہ ہوتا ہے جو آپ لوگوں کو نہیں پتا ہوتا ہے آپ کو اتنا پتا ہوتا ہے کہ آپ محفوظ ہیں ہر طریقے سے اور خدمت خلق بھی ہے اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے اسلام نے ہمیں اتنے حقوق دیئے ہیں حکومت نے ہمیں اتنے حقوق دیئے ہیں اگر عورتیں اس کو صحیح طریقے سے استعمال کریں تو پھر کوئی ان سے کوئی رائٹ نہیں لے سکتا عورت آج کے دور میں عورت بہت آزاد ہے ہمارا مقصد یہاں پہ آنے کا بھی ہے عورتوں کو ان کے آویڈنس ان کو ہم دے سکیں کہ ان کے کتنے رائٹس ہیں اپنے حقوق کو کسی پہ بھی انہاوی نہ آنے دیں اچھا میڈم یہ بتا ہے کہ خلق کی تعداد ایک رف ایک آئیڈیا ہے اس کی تعداد کتنے فیصد بڑی ہے سیمٹی فائف ایٹی پرسنٹ تو ہو گئی ہوگی پچھلے کچھ سالوں میں لوگوں میں برداشت ہی نہیں رہی گصہ اتنا کمپرمائز نہیں کرتے لوگ یہی وجہ ہے کہ ان کی خلق کی تعداد پھر بچے بیچ میں رول جاتے ہیں پھر مینٹیننس فیملی سٹوٹ رہنے ہیں ان کچھ سالوں میں میں نے جو دیکھا اچھا اس کے علاوہ یہ بتا ہے میڈم کے حراسمنٹ کے حوالے سے اس پر روشنی ڈالیں ہمارا یہ سائبر کرائم کے حوالے سے اتنی بڑی سزائیں ہیں ان کی اگر آپ ان کا ایکٹ پڑیں عورتوں کو یس ہرائسمنٹ ہے یہ آج کے دور میں بھی جبکہ عورتوں کے اتنی رائٹس دے دی ہیں ہرائسمنٹ ہے لیکن عورتوں اگر اویڈنس رکھے اس بارے میں تو ان کو شاید معلوم نہیں ہے کہ ان میں بھی کتنی وہ پاورفول ہیں اس حساب سے کتنی سٹرونگ ہیں وہ اگر اسے یوز کریں وہ تو اپنی اس قانون کو سائبر کرائم کے سلسلے میں مجھے لگتا ہے کہ ایکٹ میں جو سزا دی گئی ہے وہ تو بہت انہوں نے رکھی ہیں بہت ہیوی سزائیں ہیں لیکن لوگوں کو اویڈنس نہیں ہے اس بارے میں اس سلسلے میں کیا ہونا چاہیے کہ سیمینارز مختلف رکھنے چاہیے ورک شاپس ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کو اویڈنس آئے انہیں پتا چلنا چاہیے کہ کس طریقے سے اپنے اپنے رائٹس کو کیسے یوز کرنا ہے انہوں نے اب جیسے آپ دیکھیں کہ عزت کے معاملے میں لڑکیوں کو ان کی فیملیز میں باتیں دبا دی جاتی ہیں اس سلسلے میں سیمینارز ہونے چاہیے تاکہ عورتوں کو معلوم ہو کہ اگر جو آپ کے ساتھ ہوئے وہ کل کسی اور کے ساتھ نہ ہو دوسروں کے لئے بشک کریں اپنے رائٹس بھی استعمال کریں سیمینارز ہونے چاہیے ورک شاپس ہونی چاہیے ڈیفرنٹ جگہوں پہ ہو مختلف گاؤں میں چھوٹے کسبوں میں ہونی چاہیے ہر عورت کو اویڈنس ہونی چاہیے انہیں اپنے رائٹس کا معلوم ہونا چاہیے خواتین کو وقالت کے شعبے میں کیا سمجھتی ہیں کہ آنا چاہیے یہ اچھا شعبہ ہے جی بالکل میں تو سمجھتی ہوں کہ خواتین کو لازمی اس شعبے میں آنا چاہیے میں خود اس شعبے سے بلانگ کرتی ہوں میں کیسے کہہ سکتی ہوں کہ نہیں آنا چاہیے ایسے کہ کچھ شور شور میں پرابلمز ہوتی ہیں جو لوگ ذرا ویک بیک گراؤنڈ سے ہوتے ہیں وہ جلدی اپسٹ ہو جاتے ہیں ہر چیز اتنی جلدی تو نہیں آپ سیکھنے میں بھی ٹائم لگتا ہے آپ کو تھوڑے جو بیک گراؤنڈ جن کا سٹرونگ ہوتا ہے وہ پھر سروائف کر جاتے ہیں لیکن میرا پرسنلی میں سمجھتی ہوں کہ آنا چاہیے بہت سٹرونگ پیش ہے اور عورتوں کو تو لازمی آنا چاہیے اللی بی کہاں سے پاس کیا آپ نے میں نے راولپنڈی لاو کالیج سے اللی بی پاس کیا سینئر جو اکلا ہیں آپ کے تو کیا ان سے کچھ سیکھنے کو ملتا آپ کو بلکل میرے جو سینئر ہیں ان کا نام محمد شویب عباسی صاحب ہے اور محمد خالد عباسی صاحب اور میں نے تو ان کو بہت بہترین پائے اچھا آپ کو وکیل بننے میں تو گھر والوں کی سپورٹ تھی مجھے بلکل میری والدہ کی بہت زیادہ سپورٹ تھی میری فیملی میں بھی لاوئر ہیں اور میری پوری فیملی کی بہت سپورٹ تھی اور میرا بھائی بھی لاوئر ہیں آپ کا نام ستہ فہمد الوی ایڈوکیٹ اچھا کتنا آپ کو ٹائم ہویا ہے اس وقالت کی شعبے میں مجھے تقریباً دو سال ہونے والے ہیں دو سال ہونے والے ہیں تو وقالت کے شعبے کو آپ نے کیسا پایا وقالت میرے لئے تو سب سے اچھا میرے خیال سے پروفیشن یہی ہے بچپن سے ایک طرح سے مجھے شوق تھا بہت زیادہ وقیل بننے کا اور میں نہیں رہا کہ میں کس طرح اس کو آویل کروں اس چانس کو تو بس بھائی لکھ مجھے یہ پروفیشن ملا اور میں بہت زیادہ خوشی ہے کہ میں اس پروفیشن میں آئی ہوں کیونکہ اس نے مجھے اپنے بیسز پروائیڈ کی ہیں اور جتنا پاورفل اور سٹرانگ میں اس فیلڈ میں فیل کرتی ہوں وہ میں کئی اور نہیں بن سکتی تھی اس طرح جس طرح میں اب ہوں اچھا میڈم یہ بتا ہے کہ سب سے پہلا کیس آپ کے پاس کون سا کیس آیا تھا میرے پاس سب سے پہلا کنزیمر کا کیس آیا تھا اچھا تو وہ کیا پھر ہوا تھا جیتی تھی یا آ رہی تھی جی جی اس کو میں نے ایکزیکیشن میں بھی لگایا ہے وین کرنے کے بعد اور بہت اچھا ایکسپیڈینس تھا میرے لیے فرسٹ ایور میرا کیس تھا اور بہت زیادہ اچھا فیل ہوا مجھوں کا جو آپ کی سیاست ہے یہاں کی وکلا کے جو سیاست ہے بار کے جو صدر ہیں جنرل سیکٹری ہیں تو کیا آپ ان کی سیاست سے مطمئن ہیں کہ وہ وکلا کے افلا ببود کے حوالے سے اپنے فرائز صحیح طریقے سے سرانجام دے رہے ہیں اس کے حوالے سے آپ مطمئن ہیں یہ تو دیکھیں ڈیپینڈ کرتا ہے ہر دفعہ جو ایک نئی ہمارے پاس بار کی ایگزیکٹیو کمیٹی اور پریزیڈنٹ اور جنرل سیکٹری صاحب ہوتے ہیں کام وہ کرتے ہیں ماشاءاللہ یہ ہے کہ کیونکہ بار آپ خود بھی دیکھتے ہوں گے یہاں پہ کیونکہ بار ہماری بہت بڑی ہے پنڈی بار اور جتنے بھی ٹائم سے یہ ایفیکٹ میں آئی ہے کام کر رہی ہے تو ہر طرح سے جو اس میں بیٹرمنٹ ہے اور ڈیفرنٹ طریقے جو اس کے کام ہو رہی ہیں وہ بہت اچھے طریقے سے یہاں سے لے کے چلتے ہیں یہاں پہ وقالت میں جو جنرل سیکٹری صاحب ہیں اسپیشلی جو ابھی ہمارے ریسنٹلی کافی سارے ایشیوز ہوئے ہیں ینگ سٹرز کو لے کے ینگ لائیرز کو لے کے اس کے علاوہ باقی بھی میٹرز جو سینئر ہوں یا ینگ لائیرز ہوں ایدھر وے وہ بہت زیادہ سپورٹیو بھی ہیں وہ بہت زیادہ خیال بھی کرتے ہیں ہر طرح سے لیگل میٹرز میں ہیلپ دینی ہو یا پھر سپورٹ دینی ہو کسی بھی میٹر میں وہ ہمیشہ ساتھ ہوتے ہیں اس لئے جو پینڈی بار کی سب سے بڑی سٹرنگت ہے وہ ہمارے پریزیڈنٹ اور ہمارے جنرل سیکٹری اور ایگزیکٹیو کمیٹی ہی ہیں کیونکہ وہ سامنے کھڑے ہوتے ہیں از ای لیڈر ان کی لیڈرشپ کالٹیز بہت اچھی ہوتی ہیں ہم جو الیکٹ کرتے ہیں جن لوگوں کو وہ پروف کرتے ہیں کہ واقعی وہ ہمارے ووٹ کی حق دال اچھا میڈم خلا وغیرہ کے کیسز آتے ہیں آپ کے پاس جی بالکل آتے ہیں تو کیا سمجھتی ہیں کہ یہ خلا کی جو شرح ہے وہ زیادہ نہیں ہوگی اور اس کی زیادہ ہونے کی وجہ اگر آپ کے مائنڈ میں کچھ ہے تو بتائیں طرح ناظرین کو دیکھیں ریزنز تو بہت ساری ہو سکتی ہیں وہ فیملی ریلیشنز بھی ہو سکتی ہیں وہ ویسے ایک کمیٹمنٹ ایشیوز بھی ہو سکتی ہیں جس کو ہم لے کے چلتے ہیں لیکن خلا کا جو میٹر ہے جو لیگل ایمینڈمنٹس آئی ہیں نا ہمارے لوگوں میں وہ تھوڑا سا بیس ہو سکتی ہے بہت سارے معاملات ہیں جیسے اب سیکنڈ میریج کے لیے مردوں کو اجازت نہیں ہے اب وہ شادی نہیں کر سکتے بغیر اپنی وائف فرسٹ وائف کی پرمیشن کے بغیر لیکن جو خولہ کا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ کمپرومائز نہیں رہا جو پارٹیز ہیں ان کے درمیان کمپرومائز نہیں ہوتا اب جب وہ ہمارے پاس آتے ہیں خولہ کا کیس لے کے تو ہم ہمیشہ ان کو کوشش کرتے ہیں کورٹ میں بھی یہ ایک پروسیجرل جو ہے اس میں آ جاتا ہے کہ کورٹ ہمیشہ کوشش کرتی ہے کہ ان کے آپس میں مسالیت ہو جائے لیکن مسالیت نہیں ہوتی وہ کوشش ہی نہیں کرتے کمپرومائز پر وہ آتے ہی نہیں ہیں کورٹ میں آ جاتا ہے اس کے بعد اس کے علاوہ یونین کاؤنسل جب وہ جاتے ہیں وہاں پہ مسالیت کے لئے ان کو دو تین موقع دیے جاتے ہیں نوٹیسز کیا جاتے ہیں لیکن وہ نہیں آتے ایک پیج پہ نہیں آتے اور جب وہ پیج پہ نہیں آتے ایک تو وہ بزاری سی باتیں ان کو نہیں ہوتا اب مین ایشو ہماری ہے کہ لاو تو صرف فسیلٹیٹ کرتا ہے لاو ہمارا کام یہی ہے کہ ہم لیگلی ان کو فسیلٹیٹ کریں گے اگر وہ آپس میں کوئی انڈرسیننگ نہیں کر رہے کامپرمائز تو ای تنک میلی جو ہے وہ فیملی ریلیشنز جو ہے وہ بیلڈ نہیں ہو پا رہے جو پیرنٹس ہیں دونوں پارٹیز کے مطلب ان لاوز جو ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ آپس میں مل بیٹھ کے جو ہے نا اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں کیونکہ جب وہ ہمارے پاس آ جاتے ہیں ہم ان کو سمجھانے کے ایک حد تک کوشش کر سکتے ہیں اور لیگلی جو ان کا کام ہے وہ ہم ہیلپ آؤٹ ان کو کریں گے خلا کے حوالے سے ذرا ناظرین کو کوئی پیغام ایسا کہ اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے جیسے میں نے ابھی بتایا کہ کامپرمائز جس تکی ناظرین آج ہم موجود تھے زلہ کے چاری راولپنڈی میں اور یہاں پہ خواتین وقلہ سے ہم نے گفتگو کی اور ان کے مختلف ویوز سے اور مختلف کیسز کے حوالے سے انہوں نے بات چیت کی اور آپ نے سنیں ان کے ویوز ناظرین اب ہمیں اجازت دے جیے خدا حافظ موسیقی